پولنگ ختم ہونے میں صرف ایک گھنٹہ باقی ہے جے یو آئی فے اور جماعت اسلامی نے پولنگ کا بائیکارٹ کیا ایوان سدر کا نیا مکین کون ہوگا ملک کے چودویں سدر کا انتخاب سینیڈ قومی اسیملی اور چاروں صوبہ اسیملیوں میں پولنگ حکمرہ اتحاد کے عاصف سرطاری سنی اتحاد کانسل کے محمود خانہ چک سعیمت مقابل چیف جسٹر سستم آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق بطور پریسائیڈنگ آفیسر پولنگ کی نگرانی کر رہے ہیں چیف الیکشن کمیشتر بطور ریچرنگ آفیسر فریسر انجام دے رہے ہیں وسیر عاصم شہباز شریف، نواز شریف، بلاول بھٹو، اس آکٹار سمیت کئی اہم رہنماؤں نے ووٹ کاسٹ کیا سب سے پہلا ووٹ بیپس پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ نے ڈالا عاصف زرداری کی حمایت میں دون لیگ پی بی، ایم کیو ایم، بلوچستان عوامی پارٹی، کاف لیگ، مسلم لیگ سیاہ، این پی نیشنل پارٹی اور چند ازاد ارکان شامل ہیں سنی اتحاق کانسل، مجلس ویدت المسلمین، بلوچستان نیشنل پارٹی اور چند ازاد ارکان محمود خانہ چکزئی کی حمایت کر رہے ہیں یہ یو آئی اور جماعت اسلامی نے صدارتی الیکشن کا بائیک آٹ کر دیا کسی امیدوار کو ووٹ نہیں دیا یہ یو آئی کے دو سینیٹرز، کے پی اور بلوچستان اسمبلی کے ارکان پولنگ کا حصہ نہیں بنے جماعت اسلامی سینیٹ اور بلوچستان اسمبلی میں پولنگ کے مل سے دور رہی حکمار اتحاد کا دعویٰ ہے کہ وہ چار سو تیرہ ارکان کی حمایت حاصل کر چکا ہے محمود خانہ چکزئی کی صدارتی انتخاب ملتوی کرنے کی درخواست پر حکم نامہ الیکشن کمیشن نے محمود خانہ چکزئی کی درخواست مسترد کر دی کہا درخواست گزارنے کا آخزات نام صدقی کی جانچ پرتال کے دوران الیکٹرال کالج پر کوئی اتراز نہیں اٹھایا صدارتی انتخاب کے لئے الیکٹرال کالج مکمل طور پر فعال ہے قومی اور صوبائی سملیوں نے وزیراعظم اور وزرائی علیہ کو منتقب کیا اٹھارویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ نے کی صرف ہم نے ایڈوائز کی تھی آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ پہلے بھی جو ہوا پارلیمنٹ نے کیا اب بھی پارلیمنٹ ہی کرے گی آئینی عودوں پر غیر آئینی طریقے سے براجمان ہونا آئین کی پامالی ہے بیریسٹر گوھر کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کہا پہلے دو خاندان ملک پر قابض تھے اب دو خاندان جمہوری اور داروں پر بھی قابض ہیں عمر ایوب بولے نام لحاظ صدارتی انتخاب ہو رہا ہے اس انتخاب کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ ہاؤس مکمل نہیں فارم سیتالیس والے لوگ ایوان میں بیٹھے ہیں معاشی حالات ٹھیک نہ ہوئے تو مایوس ہی پھیلے گی سینیٹر علی زفر نے کہا کہ جب تک مخصوص نشستوں کا فیصلہ نور کیے جائیں گے پشاور ہائی کورٹ کے حکم احمد تنا کے باوجود حلف لینا افسوسناک ہے غیر آئینی طرز عمل ذکناتے ہوئے اس میں بڑا جمان ہونا آئین کی پامالی ہے پہلے دو خاندان وسائل پر ملکے قابض تھے اب جمہوری اداروں پر اور ان کے جو عہدے ہیں ان پر بھی دو خاندان جو ہے وہ قابض ہونے جا رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ زرداری کی جھیت جمہوریت کے لیے اچھا شکون ہوگا یہ الیکشنز غیر آئینی اور غیر قانونوی ہیں اور ان کو ڈلیک کرنا چاہیے جب تک صحیح طرح ویمن سیٹس جو ہیں اور ریزرف سیٹس وہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو نہ ملے کورل کولیج بلکل کمپلیٹ نہیں ہے بار ہاں بار ہم نے اس پہ اوبجیکشن اٹھایا ہے غلط طریقے سے جو ریزرف سیٹس کے چار پانچ ممبرز تھے ان کو خلق دیا گیا تھا یہ بلکل غلط ہے سرا سر دالتوں نے سٹے کیا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود الیکشن آج ہو رہا ہے لیکن انفیر الیکشن ہے یہ ایک متنازہ الیکشن ہوں ہائی کورٹ لہور میں بھی کیس پینڈنگ ہے پشاون ہائی کورٹ نے سٹے دے دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سندھ ہائی کورٹ میں بھی کیس پائل دعا ہوا ہے جس میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ پریزنشل الیکشن جو ہونی جا رہا ہے ریزرف سیٹس کے بغیر یہ الیکشن متنازہ ہوگا یہ الیکشن انفانسٹیوشن ہوگا غیرہ نہیں ہوگا ملک کا اگلا صدر کون ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے عاصف علی زرداری اور سنی تحاد کانسل کے نامزد امیدوار محمود خان اچکزئی میدان میں ہیں صداتی انتخاب کے لیے ارکان قومی اسمبلی سینٹ اور چاروں صبائی اسمبلیوں میں پولنگ کا عمل جاری ہے سندھ اسمبلی میں پولنگ مکمل ہو گئی ہے پنجاب اسمبلی میں دو سو سے زیادہ ارکان نے ووٹ ڈال دی ہیں کیپی اسمبلی میں ایک سو دس ووٹ ڈالے گئے بلوچستان میں چھالیس ارکان نے ووٹ کاسٹ کر لیے ہیں اس بارے میں مزید جانتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد سے ملک سعید آوان پنجاب اسمبلی سے افضال اباسی سندھ اسمبلی سے آسیم بھٹی کیپی اسمبلی سے نواب شیر اور بلوچستان اسمبلی سے صدرہ عارف ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے روک کریں گے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کا وہاں ہمارے نمائندگان ملک سعید آوان موجود ہیں اور ملک سعید آوان بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کیا تمام ارکین ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں جی بلکل قومی اسمبلی حال میں پارلنگ کا سکلا جاری ہے اور تقریباً ساٹھ حرکان ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک ووٹ پارل نہیں کیا جس میں حمزہ بھی شامل ہے اور جبکہ مسلم علی قنون کے قائد ایم یا نوازشی بھی ووٹ ڈالنے کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچ چکے تھے اسی طرح سابق صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہبار شریف اپنا ووٹ ڈال چکے ہیں تقریباً تین سو سے زائد ارکان جو ہے وہ اپنا ووٹ ڈال چکے ہیں اور باقی جو ارکان ہیں وہ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ آپ کو بتاتے چلوں جی یو آئی جماعت اسلامی کی جانب سے کسی بھی امیتوار کو ووٹ جو ہے وہ نہیں دیا گیا اس کے علاوہ یہ بتاتے چلوں کہ ووٹنگ کے دوران جو ہے دو باری جو ہے وقفہ ہو چکا ہے پہلی بار ایک بج کے پانچ منٹ پہ وقفہ ہوا اور دوسری بار جو ہے ابھی کچھ دیر پہلے دس منٹ کا وقفہ ہوا جس میں پریزائیڈنگ افسر جو ہے چیف جیسے احرامباد ہائی کورٹ آمیر پاروک نے چاہیت بھی نہیں تھی اس کے وقفہ کیا کیا اور باقی پولنگ کا عمل جو ہے وہ بغیر رکھ کے جاری رہا تقریباً تین سو سے زائد ارکان جو ہے وہ ابھی تک ووٹ پول کر چکے ہیں آپ کو دو امیدوار جو ہے سابق صدر آصف علی زرداری اور محمود خانہ آچکزی جو ہے وہ دونوں بھی اپنا اپنا ووٹ کا کار چکے ہیں اور محمود خانہ آچکزی کی جانب سے الیکشن کمیشن میں درخواست دی گئی تھی کہ موجودہ جو ووٹنگ کا عمل ہے صدر دی الیکشن ہے اس کو موخر کیا جائے کیونکہ الیکٹر رول وہ مکمل نہیں ہے لیکن اس پہل اکیان کمیشن سے آئی ڈی سی این آیا جس میں یہ الیکشن کمیشن نے اس کی درخواست مسترد کر دی آج ووٹنگ ڈالنے کے لیے خواتین جو ہے وہ سپیشلی تیار ہو کے آئیں کچھ خواتین نے جو ہے سبز رنگ کے کپڑے اور پہنے ہوئے تھے جبکہ کچھ خواتین نے پارٹی جنڈے کے جو ہے وہ کپڑے اور دوپٹے پہنے ہوئے تھے اور اسی طرح تھار سے کرشنا کماری جو ہیں وہ خرشوزی طور پر تھار کے مقامی لباس میں آئیں اور انہوں نے ملک سعی دیوان آپ ہمارے ساتھی موجود رہے گا پنجاب اسمبلی کا روک کر لیتے ہیں جہاں سے ہمیں جوئن کے افضال عباسی نے افضال عباسی بتائے گا پنجاب اسمبلی کس وقت کیا صورتحال ہے بلکل پنجاب اسمبلی کو بھی آج صدارتی الیکشن کے لیے پولنگ سٹیشن کا درجہ دیا گیا ہے اور پولنگ کا عمل صبح دس بچر کئیس منٹر شروع گیا تھا جو بغیر کسی طاتل کے ابھی تک جاری ہے اور عرقین اسمبلی کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں موجود ہے اور اب تک دو سو سے زائد عرقین اسمبلی اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر چکے ہیں صدارتی امیدوار جو ہے حکومتی اتحاد کی جانب سے آسکت علی زرداری ہیں جبکہ سنی اتحاد کانسل کی جانب سے محمود خان اچکزنگ ہیں دونوں امیدواروں کے پولنگ ایجنٹس بھی اس وقت احوان میں موجود ہیں اور عرقین اسمبلی جو ہیں بڑے پر امن محول میں اپنا حق کے رائدہ ہی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور چار بجے تک جو ہے وہ پولنگ کا عمل جاری رہے گا کچھ صرف کچھ منٹس باقی رہے ہیں پولنگ کا عمل مکمل ہونے میں اور عرقین جل سے جل جو ہے وہ اپنا حق کے رائدے ہی استعمال کر رہے ہیں اگر سیکیورٹی صورتحال کی بات کی جائے تو پنجاب اسمبلی کے چار اطراف میں پنجاب پولیس کی بڑی تعداد میں نفری جو ہے وہ یہاں پر تائنات ہے اور غیر ملکہ افراد کا داخلہ بڑا سختی سے ممنوع ہے کوئی سی بھی غیر ملکہ شخص کو پنجاب اسمبلی کے ہاتھے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے جی ٹھیک ہے افضال اباسی ہمارے ساتھی رہے گا ابھی ہمیں جوئن کیا ہے پشاور سے نواب شیر نے جو کی پی اسمبلی میں موجود ہیں نواب شیر آپ آگاہ کیجئے گا آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کتنے عرقین ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں جی بالکل خیبر پخنن قوائے اسمبلی میں بھی صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے اور اب تک ایک سو پینٹالیس کے عرقین میں سے جو ہے وہ ایک سو نو عرقین اپنا ووٹ پول کر چکے ہے جبکہ پچیس عرقین جو ہے وہ مخصوص سیٹوں پر ہے انہوں نے حلف نہیں لیا تو یہی وجہ ہے کہ وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے تو اس وقت جو مجموعی تعداد بند رہی ہے ممبرانی اسمبلی کی جو اپنا ووٹ پول کر سکتے ہیں ان کی تعداد ایک سو نو ہے اور تمام کے تمام ایک سو نو عرقین نے جو ہے وہ ووٹ پول کر دیا ہے جمعیت علماء اسلام نے جو ہے وہ الیکشن سے بائی کارٹ کیا ہوا ہے تو ان کے نو عرقین جو ہے انہوں نے ووٹ پول نہیں کیا اور مقررہ وقت میں جو ہے وہ ابھی کچھ دیر باقی ہے لیکن جو الیکشن عملہ ہے وہ اس وقت پولنگ سٹیشن کے اندر ہی موجود ہے اور وہ جمعیت علماء اسلام کے جو نو عرقین ہیں جنہوں نے ووٹ پول نہیں کیا ان کا انتظار کر رہے ہیں اور مقررہ وقت چار بجے ختم ہوتے ہی جو ہے وہ بازاتا طور پر گینتی کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا ایک سو پینٹالیس کے ایوان میں جو ہے وہ محمود اچکزئی کی حمایتی آفتہ جو امیدوار ہے ان کو واضح اکثریت حاصل ہے اور ان کی تعداد جو ہے وہ نبے سے زائد بنتی ہے اسی طرح اپوزیشن کی تعداد جو ہے وہ سترہ بنتی ہے اور اچکزئی کو جو ہے یہاں سے تقریباً اٹھتی سے لے کر چالیس ووٹ ملنے کا امکان ہے جبکہ عاصف علی زرداری کو یہاں سے جو ہے وہ آٹھ سے لے کر دس ووٹ ملنے کا امکان ہے اور اس وقت بھی جو ہے وہ پولنگ کے لیے عملہ جو ہے وہ موجود ہے جبکہ نو عراقین کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ آیا آتے ہے اور اپنا ووٹ پول کرتے ہیں یا وہ اپنی بائیکارٹ اسی طرح جاری رکھتے ہیں پہ خیبر پختنخواہ اس سمبلی میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے آٹھ عراقین ہے جبکہ جمعیت علماء اسلام کے نو عراقین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پانچ عراقین ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے دو اور جو عوامی نیشنل پارٹی کے ہیں ان کا ایک امیدوار ہے اور اپوزیشن کے جو تمام سترہ کے سترہ امیدوار ہے انہوں نے آصف علی زرداری کو ووٹ پول کر دیا ہے جن میں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین اور عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ شامل ہے انہوں نے ان کو ووٹ پول کر دیا ہے جبکہ اس لیے اتحاد جو ہے وہ محمود اچھکزئی کو ووٹ پول کر دیا ہے تمام وزیر اعلیٰ سمیت جو تمام اہم رہنماتیں اور وزراتیں انہوں نے اپنا ووٹ پول کر دیا ہے خیبر پختنخواہ کے وزیر اعلیٰ علی آمین گنڈپور نے بھی اپنا ووٹ پول کر دیا ہے اسی طرح سپیکر اور ڈپٹی سپیکر جو ہے انہوں نے بھی اپنا ووٹ پول کر چکے ہیں جبکہ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد پلا بھی اپنا ووٹ پول کر چکے ہیں اور جو دیگر اہم رہنما ہے وہ بھی اپنا ووٹ پول کر چکے ہیں پیپلز پارٹی کے جو عراقین اسمبلی ہیں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ باری اکثریت سے دوبارہ صدر منتخب ہو جائیں گے کیونکہ پورے ملک میں ان کے اکثریت حاصل ہے صرف خیبر پختنخواہ اسمبلی میں ان کو اتنی واضح اکثریت حاصل نہیں ہے لیکن اگر دوسرے صوبوں کی بات کی جائے تو وہاں پر ان کو واضح اکثریت حاصل ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختنخواہ کے جو پیپلز پارٹی کے صبائی عراقین ہیں انہوں نے دیگر عراقین سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ آصف زرداری جو ہے وہ آٹاروی تنویم کے موجد ہے اور انہوں نے صوبے کو نام دیا ہے اس لیے آصف علی زرداری کو جو ہے وہ ووٹ ڈالا جائے اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو انتخابات کے موقع پر سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں اور تین ساڑھی تین سو سے زائد پولیس اہلکار اور سیکیورٹی کے بھی اہم نتظامات کے ایک ہیں نواب شیر مرساتی موجود رہی گا رخ کریں گے بلوجستان اسمبلی کا جہاں صدرہ عارف موجود ہیں اور وہ ہمیں اپ ڈیٹ کریں گی بلوجستان اسمبلی کے حوالے سے جی صدرہ عارف جی بلوجستان اسمبلی کا جو اہوان ہے وہ پیسٹ عراقین پر مشتمل ہوتا ہے لیکن اب تک جو ہے باسٹ عراقین اسمبلی نے حلف گزشتہ روز جو اٹھایا تھا جو دو عراقین اسمبلی ہیں وہ نیشنل پارٹی نیشنل اسمبلی کی تفجرے گئے ہیں جبکہ ایک عراقین اسمبلی حیثے ہیں جنہوں نے اب تک حلف نہیں اٹھایا تو اس کے لحاظ سے جو ہے وہ باسٹ عراقین پر مشتمل اسمبلی ہے جس نے صدرہ عارف ووٹ کا جو کاسٹ کرنا ہے آگر بات کریں تو صبح دس بجے جو چیف جسٹس نئی مختر عوان کی صدارت میں جو ہے یہ صدارتی ووٹ کا آغاز ہوا اور سب سے پہلا ووٹ جو ہے بیپل پارٹی کی جانب سے جو علی مطل جتک نے ڈالا اور اگر بات کی جائے تو اب تک جو ہے سنتالیس ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہو چکے ہیں لیکن جمعیت علم اسلام اور جمعیت اسلامی اور تحریک دو حق کے دو تحریک اور بی ایم پی عواموں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نہیں پہنچی ہے کیونکہ ان کی مرکزی کی عادت کے مطابق جو ہے وہ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے وہ ستادی انتخابات سے بائی کارڈ کریں گے تو اگر دیکھا جائے تو یہ پندرہ ارکین ہیں جو ٹوٹل جو ہے وہ کاسٹ نہیں کر رہے ہیں ووٹ جبکہ پیپل پارٹی نون لیک اور بی ای پی بی ای پی اور نیشنل پارٹی جو ہے وہ اتحادی جماعت کے طور پر سامنے آ رہی ہیں وہ ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں تو اگر پندر ارکین میں سے باسٹ میں سے پندر ارکین نکال دیے جائے تو فورٹی سیمن ارکین ایسے ہوتے ہیں جو ووٹ کاسٹ کریں گے تو وہ فورٹی سیمن ارکین نے جو ہے اب تک ووٹ کاسٹ کر دیا ہے اب پیپل پارٹی کے ابھی ارکینیں سمڈی اٹھارہ ہیں تو اٹھارہ ارکین میں سرفراس بکٹی جو وزیر اعلی بلوچستان ہیں انہوں نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے ڈاکٹر عبدال مالک بلوش نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے یہ دیکھا جا رہا ہے اور یہ ذرائع کہ کنفرم کر رہے ہیں کہ زیادہ جو ووٹ ہیں وہ آصف زداری کے حق میں کاسٹ ہوئے ہیں اور ممکن ہے کہ بلوچستان سمڈی سے جو ہے وہ آصف زداری جو ہے وہ اکسٹ سے جیتے یہاں پہ ایک بات بہت اہم ہے سدرہ ماری ساتھی موجود رہے گا ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سندہ سمڈی سے آسم بھٹی نے آسم بھٹی آپ بتائے گا آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کچھ ہی وقت باقی رہ گیا ہے کتنے ارکین ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں سندہ سمڈی میں صبح دس بار جو ووٹنگ آمل شروع ہوا تھا وہ جو ان کا متوقع وقت تھا چار بجے جو تیشدہ وقت تھا اس سے ایک گھنٹہ قبل ہی آ ووٹنگ کامل مکمل ہو گیا سموسی طریقے سے ووٹنگ جاری رہی اور اس میں ایک سو باسٹھ میں سے ایک سو آ ایک سٹھ آرکین سندہ سمڈی نے ووٹ کاسٹ کیا اس میں سے دو ووٹ ایسے جو کہ نوانت خب جو جو کہ بخصوص نشستوں پر حل کٹایا تھا ان کے ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہے وہ چیف جسٹس آف سندھ آئی کورپ نے ان کی نگرانی میں یہ ایک لیکشن جاری ہے انہوں نے ان کے ووٹ جو ہے وہ سیل کر کے لکھ دیا جبکہ ون فیفٹی نائن جو آرکین ہیں ان کے ووٹ بیلٹ باکس میں کاسٹ ہوئے اس کے بعد دونوں جانب سے جو پولنگ ایجنٹ تھے سی ایم سندھ اور دوسری اوپوزیشن کی جانب سے ان کے سامنے جو ہے وہ بیلٹ باکس کو سیل کر دیا گیا ہے چار بجے جو ہے اس کے بعد جو ایک لیکشن ان کے مطالق چار بجے ان کو ڈی سیل کرنے کے بعد پھر وہ جو ہے گنتی شروع کی جائے گا جس کے بعد اس کے ریزلٹ کا اعلان کیا جائے گا سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے ایک سو سولہ آرکین ایمکی ایم کے چھتیس آرکین نے اپنا حق رائدہ استعمال کیا جبکہ آزاد جو ہے وہ حیمائی زیافتہ نو آرکین نے حق رائدہ استعمال کیا ایک ووٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے رکن صبح سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ اس ایکشن کمیشن کو یہ باور کرانے کے بعد وہ یہاں سے سندھ اسمبلی سے چلے گئے تھے تو مجموعی طور پر جو پیلز پارٹی کی باری افتریت ہے اور جو سیاسی مائیرین ان کے مطابق یہ اٹھاون کے عداد و شمار کے مطابق یہ اٹھاون کے قریب اٹھاون یا اٹھاون سے زائد وہ جو ہے وہ سابق صدر آسی فلی زرزاری کو سندھ اسمبلی سے بلٹ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے بیلٹ باکس کو سیل کر دیا گیا ہے آسم بھٹی ہمیں رہے تھے سندھ اسمبلی کی پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں موجود ہیں ہماری نمائندی ملک سعید آوان پنجاب اسمبلی سے صورتحال بتا رہے تھے افضال عباسی اور اکی پی اسمبلی سے نواب شیر اور بلچستان اسمبلی سے صدرہ عارف ہمیں تفصیلات بتا رہی تھی آپ تمام نمائندگان کا بہت شکریہ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شاندانہ گلزار ملکی اداروں کے خلاف حرزہ سارائی میں مصروف ہیں ان کے الزامات کا نوٹس لیا جائے وزیر اطلاق انجاب عظمہ بخاری عظمہ بخاری کا مطالبہ کہا شاندانہ گلزار نے مریم نواز کے خلاف بھی نامناسب بات کی ایف آئی اے میں شکایت درج کرا دی ہے شاندانہ کے پاس جو آرڈیو ہے اس کا فوراں سے کرائے جائے گا عورت کارٹ کھیلنے نہیں دیں گے پی ٹی آئی کو لاشیں کھٹی کرنے اور بیچنے کا شوق ہے گلزار نے جو اب ایک ایمنے ہے اس نے ایک بہت ہی لغم اور بے سروپا قسم کا الزام لگایا مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر اور اس نے کہا کہ مریم نواز کی کوئی آڈیو ہے جس کے اندر وہ کہہ رہی ہے کہ زلے شاکیب اللہ معافی دے گاڑی کے اوپر سے جو ہے وہ اس کی لاش کے اوپر سے تین چار دفعہ گاڑی گزاری جائے یہ حرکتیں سیاسی گد کرتے پی ٹی آئی کے لون لیگ کے اندر لاشوں کو نوچنا لاشوں پہ سیاست کرنا اور لاشیں حاصل کرنا کبھی مطمئن نظر نہیں رہا یہ شاندانہ گلزار صاحبہ کو ایف آئی اے کے اندر جو ہے ان کے خلاف کمپلینٹ درج کرا دی گئی ہے اب آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا شاندانہ گلزار صاحبہ آپ کو اس انکوائری کے اندر پیش ہونا ہے اور آ کر آپ کو ثابت کرنا ہے کہ جو کچھ آپ نے کہا وہ اس کے ثبوت ہے آپ کے پاس ورنہ پھر آپ قانون کا سامنا کریں گی اب آپ کو نہ عورت کارڈ استعمال کرنے دیں گے نہ سیاسی انتقام کا کارڈ استعمال کرنے تو آڈیو ان کے پاس ہے وہ برائے مربانی ذرا آڈیو جو ہے وہ جمع کرا دیں اور جو اس کے اوپر اس کا فرنزک بھی ہو جائے گا اگر کوئی آڈیو ہے تو اور جو یقین ہے ان کے پاس نہیں ہے بانی پی جے کیسز عدالتوں میں لڑیں اگر عدالتیں انہیں رہا کر دی دی ہیں تو بسم اللہ خواج آصف کی گفتگو کہا ہم نے کیسز کو عدالتوں میں لڑا اور بری ہوئے یہ قانونی عمل ہے عمل ہے اسے ملکی حالات سے مشروط نہیں کیا جا سکتا آفر کی تھی معیشت پر تمام سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں کہ معیشت پر کم اس کم ساری پارٹھییں مل کے بیٹھیں سر پاکستان طریقہ صاحب کی جنرل سے کہا جا رہا ہے کہ جب تک صحابی وزیر آزم عمران خان اور قیجیوں کو رہا نہیں کیا جاتا ہے تب تک ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے دیکھیں جی ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ کیسز عدالتوں میں لڑیں اگر عدالتیں ان کو رہا کر دیتی ہیں تو بسم اللہ ہمارے اوپر کیسز ان میں بنایا تھے ہم نے عدالتوں میں لڑے تھے عدالتوں نے ہمیں رہا کیا کبھی رہا کیا کبھی نہیں رہا کیا ہمیں رہائی مل گئی تو ایک لیگل پروسس ہے اس سے مشروط نہیں کیا جا سکتا ملک کے جو نظام ہیں یا ملک کے جو معاملات ہیں جو اس وقت ایک اگزیسٹینشنل تریٹ ہے ہمیں معاشی صورتحان کی ویسے اس کو اس قسم بھی مشروط کرنا ہے مسئلہ فاج کو دشمن کی کسی بھی مہم جوئی سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے پاک فاج مادر وطن کی سلامتی کے لیے پوری طرح تیار ہیں آرمی چیف جنرل آسو منیر کی رہی ویار خان ویار خان میں شمشیر سہرہ مشکوں کے معاینے پر گفتگو مشکوں کا مقصد جنگ میں پیشہ ورانہ مہارت کو بڑھانا ہے مشکوں کے دوران الیکٹرونک وارپیر صلاحیتوں سے بھی استفادہ کیا گیا پاک فضائی کے لڑاکہ تیاروں نے بھی مشکوں میں حصہ لیا پاک افواج مادر وطن کی سلامتی اور دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے آرمی چیف کی رہی ویار خان کے دورے پر گفتگو جنرل آسو منیر نے شمشیر سہرہ مشکوں کا معاینہ کیا پورا دن ایکسرسائز ایریا میں گزارا آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو مشکوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی انہوں نے مختلف میزائلوں کو فائر کرنے کا مظاہرہ بھی دیکھا مشکوں کے دوران الیکٹرونک وارپیر صلاحیت سالات نے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی مشکوں کے دوران آلہ تربیتی میار آپریشنل تیاریوں اور جوانوں کی بلند حوصلے کو سراہا پاک فضائے کے لڑاکہ تیاروں نے بھی مشکوں میں حصہ دیا فیڈ ایکسرسائز کا مقصد میادان جنگ میں پیشہ وارانہ مہارت کو بڑھانا ہے شمشیر سہرہ مشکوں کا مقصد مستقبل کے جنگی تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کٹھن اور دشوار گزار آپریشنل ماحول سے ہم آہنگ ہونا ہے دشمن کی کمیونیکیشن صلاحیت کو زیر کرنے کے ساتھ ڈس انفارمیشن مہم کے توڑ کے لیے بھی انفارمیشن آپریشنز بھی مشکوں کا حصہ تھے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سرگودہ میں استاد شفقت بھول گیا شقیل قلب بن گیا بہمانہ تشدد سے شاگرد کی جان لے لی اس پر ستم یہ کہ ملزم عبوری زمانت پر ہے مستقبل کے میمار کو تعمیر کے بجائے تباہ کر ڈالا سبق یاد نہ کرنے پر سانسے چھین لیں سرگودہ میں نچھی سکول کا ٹیچر جلات بن گیا نمی کلاس کے طالب علم کو اتنا مارا کہ بچہ جان سے گیا والدین کے مطابق ٹیچر فہد خرم نے سمی اللہ کو اتنا مارا کہ ٹانگ اور کمر کی ہڈی فریکچر ہو گئی اسپطال میں زخموں کتاب نلاتے ہوئے سمی دم توڑ گیا پولیس نے والد صحف اللہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا جبکہ مظلم فہد خرم عبوری زمانت پر ہے سرگودہ کے آر پیو شارک کمال صدیقی نے واقعہ کا نوٹس لیا اور متعلقہ پولیس سٹیشن سے رپورٹ طلب کر لی پنجاب نے سیڈیڈی کی تابر توڑ کاروائیاں مختلف شہروں میں ایکشن لیتے ہوئے تیس تحشدگرد گرفتار ملزمان تحشدگردی کی منصوبہ بکنگی کر رہے تھے سیڈیڈی نے امن دشمنوں پر پنجاب کی زمین تنگ کر دی لاہور، پنڈی، فیست آباد، گجرہ والا سمیت مختلف شہروں میں دو سو انتیس آپریشن کیے لاہور سے کل ادم ٹی ٹی پی، فیست آباد سے القائدہ کا اہم سہولکار گرفتار کر لیا گیا مسلمان سے دھماکہ خص مواد اور اسلح بھی برامت ہوا دیشتگردوں کی شاناقت عبدالکریم، وفران، کامران، شاہ محمد، شاکر، عمران، شاہی محمد، انصاف اللہ، سمرخان، اسلم، قدوس کے نام سے ہوئی دیشتگرد مختلف اداروں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے سی ٹی ٹی حکام کے مطابق روہا ہفتے 962 کومنگ اپریشنز کے دوران 133 مشتبہ افراد گرفتار کیے حکام کا کہنا ہے کہ محفوظ پنجاب کے منصوبے پر عمل پیرا ہے دیشتگردی کا ناصور جڑ سے اکھار پھینکیں گے تو ادھر کراچی میں مختلف واقعات کے دوران دو سگے بھائیوں سمیت تین افراد کو قتل کر دیا گیا ہے پولیس نے کورنگی اور کلیفٹن میں کاروائییں کرتے ہوئے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا قتل کی وارداتوں میں کمی آئی ہنڈا لوٹ مار رکھ پائی کراچی میں جرائم کو جھن بے قابو رہا اور انگی چاؤن فقیر کالونی میں نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے کوسٹر ڈریور کو قتل کر دیا مقتول کوسٹر پارک کر کے واپس گھر جا رہا تھا نامعلوم ملزمان نے اندادھن گولیاں برسا دیں مقبول کشن آفت 25 سالہ کرامت کے نام سے ہوئی مقتول کا تعلق خبر جنزی سے بتایا جاتا ہے پولیس کے مطابق واقع ذاتی دشمنی کا شاخصہ نہ لگتا ہے اہل خانہ نے قاتلوں کی چلت گرفتاری کا مطالبہ کر دیا سوراب گوڑ میں فائرنگ کر کے دو ساگے بھائیوں کو قتل کر دیا کیا مقتولین کی شناخ چاہ عبیت اور عبداللہ کے نام سے ہوئی دونوں بھائی شادی کی تقریب کے لیے گاڑی کی بکنگ کرانے آئے تھے دوسرے چانے پورنگ کی عوامی کالونی میں فائرنگ سے ایک شک سخمی ہو گیا کورنگ کی مہران ٹاؤن میں پولیس مقابلے کے دوران ایک ڈاکو سخمی حالت میں گرفتار ساتھی فرار ہو گیا گرفتار ملزم سے اسلحہ برامت کر لیا گیا ادھر بورٹ بیسن پولیس کا کلپٹن بلوک ٹو میں ڈاکووں سے مبینہ مقابلہ ہوا دو ڈاکو سخمی حالت میں گرفتار کر لیا گئے مسلح ملزمان شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے اسے دوران پولیس حلکار بھی موقع پر پہنچ گئے اور سویڈن میں اسرائیلی مسنوات کے بائیکارٹ مہم اروج پر پہنچ گئے سویڈن کے اہم شہر مالموں میں دو فلسطینی بھائیوں نے فلسطین کو لارچ کر دیا مسلوم فلسطینیوں سے ظہاری ایک جہتی کے لیے عوام نے اپنے گھروں پر فلسطینی پرچم تک آویزہ کر دیا ہیں اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں نمائندہ زبیر حسین سویڈن کے شہر مالموں میں یہ وہ شہر ہے جہاں کے دو فلسطینی بھائیوں نے کولا کی بائیکارٹ کے لیے پلسطین کولا لاؤنج کر دیا ہے نہ صرف پلسطین کولا بلکہ رمضان کے مہینے میں اسرائیلی خجوروں اور اسرائیلی پروڈکس کو بائیکارٹ کرنے کے لیے فلسطین کے نام سے خجوریں بھی جو ہے مارکٹ میں لاؤنج کر دی گئی ہیں اس بار اسرائیلی بائیکارٹ کی جو مہم سویڈن میں جس نے لہر پکڑی ہے وہ پورے یورپ میں پھیلتی جاری ہے اور یہ پلسطین کا جو کولا ہے جو لاؤنج کیا گیا اسرائیلی پروڈکس کو بائیکارٹ کرنے کے لیے اس کی آج اتنی مانگ بڑھ گئی ہے کہ جو اونر ہیں یا دو بائی ہیں جنہوں نے اس کولا کو لاؤنج کیا ہے ان کے پاس وقت ہی نہیں کہ وہ کسی میڈیا یا انٹرمنیشنل میڈیا کو کسی قسم کا انٹرویو دیں تو یہ جو بائیکارٹ مہم ہے اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ فلسطین کا کولا اور فلسطین کی جو خجوریں ہیں اس کے لیے عوام برپور طریقے سے اپنا تاؤن ظاہر کر رہی ہے اور ساتھ ہی عوام نے فلسطین کے لیے ہمدردی جتانے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں فلسطین کے جھنڈے بھی عوضہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ اور سعودی عرب میں باکسنگ بھی شروع ہو گئی ہیوی ویٹ مقابلے میں باکسر انتھنی جوشوہ نے حریف فرانسس نگانو کو ہرا دیا جرنل انٹیٹینمنٹ ایتورٹی کے چرمن ترکیل شیخ کے علاوہ ہزاروں ملکی اور خیر ملکی شائقین نے شرکت کی بھارت کے دارالہ حکومت دہلی میں ایک پولیس افسر نے نماز جمع کی ادائیگی کے دوران نمازیوں پر تشدد کیا جس کے ویڈیو وائرل ہونے پر اسے معتل کر دیا گیا نئی دہلی کے علاقے اندر لوگ میں مسلمان نماز جمع کی ادائیگی کے لیے سڑک پر نماز میں مصروف تھے اس دوران ایک کولیس افسر نے آ کر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا انٹرنیٹ پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد آلہ افسران نے نوٹس لیا اور اہلکار کو موطل کر دیا معروف فوق گلوکار پتھانے خان کو مدہوں سے بچھڑے چوبیس برس بیت کے ہیں ان کی آواز کا سہر آج بھی برقرار ہے صدارتی ایوارڈ یافتہ فنکار کو غزل لوگ گائے کی پر کمال حاصل تھا پتھانے خان نے خاجہ خلام فرید شاہ حسین اور بابا بلے شاہ سمیت صوفی شورا کے کلام آ کر محبت کے پیغام کو آم اور اسی کے ساتھ بول نیوز سے فلحہ لیتا ہے مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سیٹ بول نیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے